پاکستان سپر لیگ سیزن 6 سے جڑی تمام خبروں، اسکلوزیف کانٹینٹ، ویڈیوز اور انٹرویوز اور اس کے ساتھ ساتھ تمام میچس کے پری اور پوسٹ میچ انیلیسس کے لیے ابھی چینل کو سسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور باخبر رہیے آج ہم انیلیسس کریں گے تمام چھے ٹیموں کا اور شروعات کریں گے ساکیب بھائی میرے سام وجود ہیں ریلو کٹے کے اندر یہ اپنے انیلیسس کر رہے ہوتے ہیں کسی تاروز کے مطاری ساکیب تینکیو سو مچ پور جوائننگ اور ساکیب آپ کے ساتھ شروعات کریں گے کراچی کنگز جناب میں کراچی میں بیٹھا ہوں اس لیے نہیں بلکہ وہ ڈیفنڈنگ چیمپئین ہے اس لیے ان سے شروعات کریں گے ساکیب پہلے ہی نمبر ون پر ہیں ڈیفنڈنگ چیمپئین ہیں آپ کے سامنے ان کے 11 بھی آگئی سب کے مواز وسیم گفتل بابر آمیر پریرہ آمیر یامین چیڑک والٹن شرجیل وقاس علیہ دشان دانش کرتے 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 نجیب ارشد قاسم عباس نور محمد حارس سو ایک کیس تو واضح ہے ساکیب کے یہ چھپی رستم قسم کی ٹیم ہے بھائی ان کی 11 جو ہے نا وہ اب ایسے کر کے نہیں پک کر سکتے کہ ان کے اندر یہ پک ہوں گے ان کے پاس کچھ چھپے رستم پلیئر ہیں جن کو کہیں نہ کہیں ازماتیں ارشد اقبال آج تک کوئی بڑے ہائی ریٹ نہیں ہوتے پاکستان سے بھی کھیل گئے ہیں there is something very secret about the karachi kings لگتا ہے کہ اپنے players کا چناؤں ایسے کیا ہے کہ اگلی ٹیم کو لگتا ہے وہ ایسا اگلی ٹیم ان کو underestimate کر جاتی ہے آپ کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے نہیں پہلے تو thank you so much اسلام علیکم to everyone thanks for inviting me karachi kings بلکل چھپے رستم نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ باہر آئے ہوئے رستم ہیں ہمیشہ سے karachi کی سب سے بہلی quality یہ رہی کہ ان کا draft ان کا ٹیم روزٹر ہمیشہ سے اچھا ہے پچھلے پانچ سال سے اچھا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک وہی سال ہے کہ جس نے ان کی ٹیم پوری تگڑی نظر آ رہی ہے ان کو تھوڑا تھوڑا سے replacement draft میں ان کو دچکے لگیں کہ نبی اور ڈین کرسچن اور جو کلار کے جانے سے ان کو تھوڑا سا دچکہ لگا ہے اگر اس کی replacement میں مارٹن گپٹل اور پر ایرا جیسے اچھے players ان کو مل گئے ہیں ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم ہیں ان میں Ben strength بھی ہے ان کی ٹیم کے openers بھی بڑے certified قسم کے set ہیں middle order میں بھی ہیں late middle order میں تھوڑا سی ایک یشو نظر آ رہا ہے بغیر wallers بھی ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہیں تو overall karachi kings کا combination مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور as i said یہ بالکل چھپے رستن نہیں ہے they are defending champions اور اس دواہوی اس ٹھیک پر current ابھی تک پہلے پانچ پچ مچز ہوئے ہیں ساری ٹیمز کے تو no doubt karachi kings is a very strong spot ڈاکیب your 11 جی میری playing 11 تو میں نے آپ کو بھیج دی تھی اگر آپ وہ چلا بعد میں چلا لیں گے اگر یہ کہ میں بابر اور شرجیل کے ساتھ ہی karachi kings میں opening پہ جا رہا ہوں کیونکہ وہ پہلے certified openers ہیں ان کے اور اگر آپ دیکھیں تو alec sales بھی آکے ان کی جوڑی کو نہیں توڑ سکتے alec sales بھی number one پہ کھیل رہے تھے جس کی وجہ سے ٹریڈ کیا گیا اور پھر colin ingram لیتی ہیں بابر شرجیل مارٹن گرپتل کو ون ڈاؤن میں نے کھلا آیا ڈانش عزیز کے ساتھ میں گیا ہوں middle order میں چیڈوک والٹن which keeper batsman اس کے بعد تھے سارا پریرہ all rounder عماد وسیم all rounder آمیر یامین ایک اور all rounder میں نے ڈالی ہیں تاکہ batting میں depth آجے محمد آمیر کے ساتھ میں گیا ہوں کیونکہ وہ تو automatic choice ہیں ارشد اقبال امرجنگ سے کھیلیں گے اور نور احمد کو میں لے کر آئے ہوں left arm chinaman تاکہ ان کا spin balling department بھی تھوٹھا سا strong ہو ان کے جو پہلے matches ہو رہے تھے اس میں ایک spin میں ان کی problem آ رہی تھی ان کو تھوڑی سی مگر اس کو نور احمد کے ساتھ اور ابودعبی میں ویسے بھی spinning conditions ہوں گی تو نور احمد ان کو effective ثابت ہوں گے اوکے آپ کی 11 جو بھی آپ دیں گے میں اس کو challenge نہیں کروں گا بس میں اپنی opinion دوں گا آپ کی 11 بہت اچھی ہے بٹ میرے خیال میں میری opinion ہے آپ لوگ بتائیے گا جو سننے والے ہیں آپ کے سامنے بھی 11 موجود ہے اس میں میری ایک چھوٹی سی change یہ ہوگی کہ چونکہ مارٹن گوپتل obviously پہلی مرتبہ آ رہے ہیں ابودعبی میں کراچے kings کے اندر تو مجھے رہتا ہے کہ بابر کے اندر quality ہے کہ وہ نمبر تین پہ آکے شاید اگر کوئی situation خراب بھی سنباز سکتے ہیں مارٹن گوپتل کے لئے تھوڑا سا شاید problem یہ ہو جائے گا بیٹنگ نہیں ملتی تو ان پر pressure آئے گا اور وہ ابھی چونکہ ابھی اس سے adjust نہیں ہو سکے but otherwise obviously he can be a number 3 option میں بابر کو لاؤں گا number 3 پہ میری اپنی 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 انہیں کہ شجیل اور گوپتل اپن کریں پہلے چھے آور میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ کھلتا ہے اور اگر وہ چھے آور سات آور کے بعد اس کی باری آئے گی تو مجھے رہتا ہے کہ وہ شاید یہاں پہ spinners اس کے آگے پیچھے آئیں گے نا تو وہ شاید وہاں پہ کھیل لیا جائے ڈانش ہیں چیڈوک والٹن بلکل ٹھیک ہے چیڈوک والٹن ہے تو مومر ہزوان پہ نہیں کھیل لیں گی تو میری کیا جرد بھائی کہ ان کو ہلا سکوں اس 11 میں but تشارہ پریرہ عماد وسیم آمیر یامین اب potential تو ہے ساکر آپ کی خیال میں آپ کی 11 میں تینوں صحیح ہیں میں بھی انہی کے ساتھ جانا چاہوں گا بڑت کیا اور ہم کر سکتے تھے تھے تھوڑا سا لیڈ میٹر آرڈر کے اندر جو finisher والا رول ہے تھوڑا سا مجھے اس میں ایک element of certainty کم نظر آتی ہے عماد کو یہاں بہت بڑا رول پلے کرنا پڑے گا because of his experience and as a captain he should step in there بلکل عماد کو یہ جو میچز آپ فنش کرنے پڑیں گے پریرہ اور عماد کو کرنے پڑیں گے کوئی آمیر یامین بیٹنگ کر سکتا ہے مگر اس نے کبھی میچز فنش نہیں کیے بڑے اچھی performances دی تھی اپنی ٹیٹن لیگ کے جس ٹین سے بھی بالنگ کر رہے تھے مجھے بھولیا اس کا نام اگر یہ کہ انہوں نے دو آوروں میں ایک رنز دیکھے تین آؤٹ کیے تھے کوئی اس طرح کا سپیل کیا تھا ابو دہبی میں وقاس مقصود بھی بڑے افیکٹیف ثابت ہو سکتے ہیں مگر چونکہ میں نہیں چارہ کے چار ایسے تیل انٹرز میں اخلاق ہوں جو بلکل بھی بیٹنگ نہیں کر سکتا ہے this is the reason میں آمیر یمین کے ساتھ گیا ہوں تاکہ بیٹنگ کو ڈیپ کر سکتے ہیں اور اس پوری ٹیم میں دیکھ اس طرح مجھے ایک چیز بڑی صاف دکھائی دے رہی ہے کہ محمد نبی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی مسنگ ہے اس ٹیم کے بیلنس کے لئے چونکہ وہ جو ability ان کے پاس ہے محمد نبی جو تھے وہ performances بھی بہت اچھی دے رہے تھے کراچی کی طرف سے جتنے میچز کھیلے اس میں بیٹنگ میں تو چھائے ہوئے تھے وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کراچی کینگ سے جناب زیادہ کوئی discussion کرنی نہیں پڑی because ان کے پاس option available number 6, 7, 8 وہ اتنے زیادہ ہے بھی نہیں شاید نبی ہوتے تو ایک یہاں چیز بنتی so جناب کراچی کینگ کے مطالق آپ کی کیا رائے ہیں میرے اور obviously جو ساکیب کی 11 ملتی جلتی بڑھ آپ اپنی رائے بتائیے گا اور سب لوگ 11 ضرور لکھئے گا because اب آپ لوگ ابھی امتحان ہے کہ بڑی باتیں ہوئیں گی اس لئے مجھے ساکیب اور پراس ان لوگ کے یوٹیوب چینل پر بہت مزا آتا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے ڈیپ انیلیسس کر رہے ہوتے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن 6 سے جڑی تمام خبروں exclusive content ویڈیوز اور انٹرویوز اور اس کے ساتھ ساتھ تمام میچز کے پری اور پوسٹ میچ انیلیسس کے لیے ابھی چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور باخبر رہیے موسیقی 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 موسیقی